شباز کو ہر چھے گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ کہاں پہ ہیں اگر آپ کو بھی پتا ہے تو چلیں آئیں میرے ساتھ چلیں مجھے بتائیں کہاں پہ ہیں اور آئیں ملتے ہیں اس لیے کہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہماری پارٹی نے اس دن بھی پورا جو ہے وہ پتا کیا اسلام آباد میں علی عوان نے اور باقی سارے لوگوں نے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس کا شباز سے بلنے کی بھی کوشش کی میں نے خود بھی ہر جگہ کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے لیکن ان سے ملنے نہیں دیا گیا اس کے بعد جو ہے ان کے وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا گیا اور اب بھی جو ہے ان کو جو ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ہر چار گھنٹے بعد نئی جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں تو مجھے بتا دیں ابھی چلے چلتے ہیں اور باقی لوگ بھی ان کو دونڈ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کورٹ میں نہیں تھا کورٹ میں بھی اس لیے نہیں تھے کہ صبح آٹھ پہ یہ ان کو پیش کر دیا اور پیش کر کے چونکہ فیصل کا تو چونکہ کام ہے تو وہ وہاں پہ پہلے ہی تھے تو وہ ان کو پتا چل گیا وہ چلے گئے باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کب آئے اور کب گئے اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی ملاقات آپ دیکھیں ان کے ڈرائیور کی بیوی کو ارسٹ کر لی ہے اور ابھی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں وہاں پہ سارے خرم بھی وہاں پہ موجود ہیں علی اوان بھی وہاں پہ موجود ہیں ساری ڈیڈرشپ وہاں پہ موجود ہیں لیکن ایک سائٹ کی سٹوری جو ہے یہی تو پرپیگنڈا صحافت ہے نا یہ کس نے یہ سٹوری لگائی ہے آپ کو نہیں بتا کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے اور ایک ہی گروپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے مزمت کی بات میں بالکل مزمت کرتا اگر وہ جیل میں نہ ہوتا کیونکہ جیل میں ہونے کی وجہ سے اب میں مزمت کروں گا تو لگے گا کہ یہ دیکھیں پارٹی کو چھوڑے بیان بالکل اس کے الفاظ جو تھے وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو اگری نہیں کیا جا سکتا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ جب کرتے ہیں کہ مزمت کرتے ہیں تو آپ نے نون لیگ والوں سے کہا کہ آپ نے اپنے بیانات کے مزمت کی فضل الرحمان کے بیان کی مزمت کرتے ہیں کیا آپ نواز شریف کے بیان کی مزمت کرتے ہیں کیا آپ مریم نواز کے بیان کی مزمت کرتے ہیں کیپٹن صفدر کے خواجہ آصف کے اور یہ جو سارے للو پجو ہیں ایہا صادق کے بیان کی جو ہے وہ مزمت کرتے ہیں جب وہ اس کی مزمت کریں گے ان کے اوپر بھی یہی کیس بنیں گے نا پھر پی ٹی آئی کو کہیے گا کہ اس بیان کی بھی مزمت کریں گے یہ جو میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو ہے نا ہم پہ دباؤ سے جور سے جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرو ان کے حکومتیں تسلیم نہیں کی جا سکتے ان کے حکومتیں اس لئے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام نے یہ حکومتیں نہیں بنائی اور پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ایک ظلم اور بربریت کا ایک نیا اپیسوڈ ایک نئی قسط جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ دیکھیں جی یہ لوگ جو ہے یہ تو عمران خان کے کہنے کے اوپر فوج کے خلاف کیمپین جلا رہے تھے عمران خان نے تو کل بھی کیا بات کہی ہے اسے کہا کہ میرا تو ایک روپیہ باہر نہیں ہے جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو اگر فوج یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان کیسے سربائیو کرے گا ہمارا گزارہ کیسے ہوگا سو عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف کیمپین کیا کرے گا عمران خان نے جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہے پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفٹ ہے یہ انتہائی اہمکانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک افسوسناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ای آروائے کے ڈریکٹر نیوز کو عواد یوسف کو صبح دھائی تین بجے لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کی چھوٹی بچیاں ہیں ان کی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہی ٹراما میں شرید جس کے باپ کو آپ نے یا تو ہو نا کوئی کرمنل بڑا فیملی ہو بڑا ان کو پتا ہو کہ پلیس آتی ہے جاتی ہے اس طریقے سے آج آپ نے کہا کہ جی وہ شباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اس کو جو ہے وہ آپ اٹھا کے لے گئے اس کی پانچ مہینے کی بیٹی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ملنے نہیں دے رہے آپ یہ پچیس مہی کو بھی یہ انہوں نے کیا پچیس مہی کو عورتوں کے یہاں پہ لوگوں کے بیڈرومز میں گھز گئے ابھی پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بلاسمی کیسز کرائیں ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر اور سعودی ریبیا میں کاجی ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر سارے اب سعودی ریبیا میں کنوکٹ ہوا ہے دو لوگ نون کے اپنے کنوکٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو وہاں پہ سزاد لوا رہے ہیں خود نون لکھ کے لوگوں کو سعودی ریبیا میں سزاد لوا دیئے یہ ان کے علاقے ہیں اور اس کے بعد آپ سعودی ریبیا کے اکیلا ملکے جہاں پہ آپ کی اوپر چور چور کنارے لگتے ہیں آپ دنیا میں جہاں پہ نکلتے ہیں آپ کے اوپر چور چور کنارے نکلنے لگتے ہیں آپ دنیا میں مجھے ملک بتائیں اور آپ مجھے وہاں پہ باہر نکل کے دکھا دیں اس وقت یہ جو قابیدہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جو گی نہیں ہے لوگ ان کی شگل دیکھتے ہیں جودہ اتار لیتے ہیں ان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں جب سے یہ آئے ہیں آپ مجھے بتائیے آج کیا ہے جو تیل انٹرنیشنل آئل ہے نائنٹی ڈالرہ بیرل کے اوپر آ گیا ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی ایک سو پانچ ڈالرہ بیرل کے اوپر تھا تو آج تو روپے تیل کی قیبت میں چالیس پچاس روپے کم ہونا چاہیے آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ستائیس پرسنٹس ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں یہاں پہ ڈالر کی فلکچویشن ایک دن ڈالر دو سو سترہ روپے گیا ہے ایک دن دو سو اکتالیس روپے گا مجھے آپ بتائیں پاکستان میں بزنس کون کرے گا الیکٹرسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے بس سے وائر ہو گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے نوے ڈالرہ بیرل کے اوپر رول رہا ہے اس وقت تیل ادھر جو ہے وہ جو تیل کھانے والا گھی ہے جس میں پاوم آئل ہے یا یہ جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ نے بڑھا دی ہیں اور مفتہ اسماعیل صاحب ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت گروت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے قیمتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں پاکستان کو صرف بینکرپسی سے بچا رہا ہوں تو بینکرپسی آپ نے خودی کریئیٹ کی اب خودی اس سے بچا رہے ہیں اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف اور کرزے لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید سکڑ جائے گی عام آدمی کے جو دکھ ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اور جس طریقے سے آپ لوگ اس ملک کا اور اس ملک کی میڈل کلاس کا سپیشلی ہمارے ہاں جو سفید پوش لوگ ہیں جو جن کی آمدن پچیس تیس ہزار رپے مہینے سے لے کے ڈیڑھ دو لاکھ رپیاب مہینے تک ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی کھانے پینے کی اشیا آپ اندازہ لگا لے 38% اس وقت ملک میں انفلیشن ہے آپ نے کبھی ان لوگوں کے مو سے بات بھی نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کے مو سے کبھی بات نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان کی اس وقت جو بکھرتی ہوئی معیشت ہے اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہیں انٹرنیشنل ہٹ مین ہیں یہ سارا ہے اس وقت جو گروپ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے آزادی سے محروم ہو جائے گا جس قسم کی اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ ان کو ہر کام کے لیے ان کی اپنی اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں نہ انٹرنیشنلی نہ نیشنلی پپٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہر کام کے لیے فون کروانے پڑتے ہیں ہر کام کے لیے ان کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ انٹرنیشنلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کرس ہے اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبایا جائے لوگوں کو دبایا جائے اور اس کی نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں بھی کچھ گروپس منیج کر لیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ میڈیا کہتا ہے لوگوں کو احمق تو نہ نہ سنگے آپ کیا کہیں گے کہ ایک دو گروپ صبح سے لے کے رات تک لگے رہیں گے کہ عمران خان عمران خان عمران خان نے یہ کر دیا تو آپ لوگوں کو بھول جائیں گے لوگ بالکل بھی نہیں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرحلہ حقیقی ازادی کا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا تو پھر آپ ملک میں ماشاءاللہ لگا لیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ اس میں پی ٹی آئی ٹو دھڑ مجورٹی لے لے گی پھر آپ کوئی اور سسٹم لے آئے یہ تو کوئی بتکی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان جیت جائے گا اس لیے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات پہلے بہت خراب ہیں اب اس سے بھی زیادہ خراب کرنے کی ایک کوشش اور ایفورٹ ہو رہی ہے ہم بڑے سبر سے کہ یہ سارے معاملات جو ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں یہ لمبے نہیں چلیں گے ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے